ہلو فرنڈز میں علیہ سلی ہمارے پہلوان گرودین گروپ آف کالیج کے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو انت تک پورا دیکھیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جسے کی اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سبسے پہلے پہنچ سکیں دوستو انسیکٹ مینجمنٹ کی انترکت آپ پڑھ رہے تھے مینجمنٹ آف پیڈی انسیکٹس اسی سیریز میں ہم آگے پڑھتے ہیں آج ہم آپ سے چرچہ کرنے والے ہیں آرمی وام کی جو کی دھان کا پیڈی کا ایک مہترپونڈ انسیکٹ ہے جس کو ہم سینک کیٹ کی نام سے بھی جانتے ہیں اس کیٹ کو ہم سینک چلو والی کرتک سونڈی آدھی نام سے بھی جانتے ہیں اس کیٹ کا جو آرڈر ہے وہی لیپیڈو اپٹیرا اور نوک ٹیوڈڈی فیملی سے یہ بلانگ کرتا ہے اس کیٹ کے جو پوسک پودے ہیں وہی دھان گیہوں گنا جوار باجرا ہوتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے ڈسٹیویشن کی اس کے وطن کی بھارت کے اترکت کنیڈا امریکہ افغانستان جاپان چین پاکستان اور اسٹریلیا آدھی دیشوں میں بھی پایا جاتا ہے یہ کیٹ بھارت کے لگ سبھی راجوں میں پایا جاتا ہے اس کے بعد چرچہ کرتے ہیں اس کے آرکھک مہت اور چھتی کی اس کیٹ کی سوڑی ہانی کا رکھ ہوتی ہے جو کہ پرارم میں دھان کی پتیاں اور تنے کو کٹ کر ہانی پہنچاتی ہے یہ بھومی کے اوپر پودے کی پتیاں کھا لیتی ہے اور اس میں ایک موٹی شرائیں بستی ہیں بالی کرتا کا بستہ میں یہ تنے سے بالی کو کٹ کر کھاتی ہے اس کی سوڑیاں دھان کے پودےوں کے کلوں میں ایک پودے کی جڑکے پاس دن کے سمجھ چھپی رہتی ہے اور راتری کے سمجھ نکل کر پودے کے بیمین بھاگوں کو کٹتی ہے یعنی اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ یہ راتری چر آپ کا کیٹ ہوتا ہے چونکہ جب بڑھ سے نکلتے ہیں تو بڑھ سے نکلنے کے سمجھ ہی اس کا آکرمن سب سے زیادہ دیکھا جا سکتا ہے ایک کھیت کی فصل کو نشٹ کرنے کے پسچات یہ جھنڈ میں دوسرے کھیت پر آکرمن کرتی ہیں اس لیے ایسے آرمی وم یا سینک کیٹ بھی کہتے ہیں ورشا کے بعد جب موسم کچھ کمی کے لیے سوکھا رہتا ہے تب اس کا پرکوپ ادھک ہوتا ہے سونیاں کھاتیں کم ہیں پرنتو کئی گناہ نقصان ادھک کرتی ہیں اس کا ادھک پرکوپ ہونے پر 80% تک کی ہانی ہو سکتی ہے آرتک چھتی اس طرح اگر اس کا دیکھا جائے تو دس سونیاں پرتی پندلک بھوٹ اوستہ ہونے پر اوپج میں لگ بک 20% کی چھتی کر دیتی ہیں اور ایک سونی پرتی پندلک والی اوستہ میں ہونے پر 33% اوپج میں چھتی پہنچاتی ہے بات کرتے ہیں اس کی لائف اسٹری یعنی اس کی جیون اتحاش کی اس کی جیون چکر میں چار اوستہ ہیں ایگ لاربا پیوپا اور ایڈلٹ ہوتا ہے بات کرتے ہیں ایگ اسٹیج یعنی انڈا اوستہ کی اس کیٹ کا جو ایگ ہوتا ہے وہ ہے گول سفید اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے انڈے ایک ایک کر کے یا سموں میں پتیوں کے موڑ پند آورن پر تنے پر دیے جاتے ہیں مادہ پانس سی سات دن تک انڈے دیتی رہتی ہے اور اپنے جیون کال میں لگ بگ چار سو پچاس انڈے تک یہ دیتی ہے اس پرکار یہ اس کی جو ایگ اسٹیج ہوتی ہے وہ چار سے شہ دن کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ لاربا یعنی سونڈی میں چینج ہو جاتی ہے انڈے سے نکلنے کے بعد سونڈی کافری سکریہ مٹویلے سفید رنگ کی ہوتی ہے جو بعد میں ہرے رنگ کی ہو جاتی ہے پونڈ وکس سونڈی چالی سے پچاس میلی میٹر لمبی اور چھے سے سات میلی میٹر چھوڑی ہو جاتی ہے لال رنگ کا ہو جاتا ہے سونڈی پندرہ سے اکیس دن میں اپنی چوار اپنی تچا کا چھے بار نرموچن کر لیتی ہے جاڑے میں سونڈی عوستہ یعنی لاربا سٹیج 88 سے 100 دن تک کی ہوتی ہے اور یہ سوسکتہ عوستہ میں چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ جو ہے پیوپا سٹیج یعنی کرمی کوش میں پریورتت ہو جاتی ہے پونڈ وکس سونڈی جمین میں جا کر ایک کھول بناتی ہے اور اسی میں پیوپا میں بدل جاتی ہے کوشا کا ہے پیوپا جمین کے اندر 0.5 سے 5 سینٹی میٹر گہرائی تک ملتا ہے پرندو کبھی کبھی سوکھی پتیوں اور اوشیش آدھی میں بھی ملتا ہے پیوپا پرائیا پندرہ سے 19 میلی میٹر لمبا اور 5 سے 6 میلی میٹر چونڈا ہوتا ہے اس پرکار سے اس کی جو پیوپا سٹیج ہوتی ہے کوشا بستہ ہوتی ہے وہ 9 سے 13 دن کی ہوتی ہے اور سردیوں کے سمائے یہ 35 سے 48 دنوں کی ہو جاتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے ایڈلز کی یعنی اس کے پرونڈ کی تو اس کا پرونڈ بورے رنگ کا ہوتا ہے شریر پر بال اور کارے دھبے ہوتے ہیں اس کی اگلی جوڑی پنکھوں کے باہری کناروں پر چھوٹے دھبے کی پنگتی ہوتی ہے پرونڈ کی تین سے سات دن تک جیوت رہتا ہے ان کا سمپونٹ جیونکال 30 سے 48 دنوں میں پورا ہو جاتا ہے اس پرکار سے یہ ایک ورش میں لگ بک اپنی جار سے پانچ پر جاتیوں کو جنم دے دیتے ہیں کیت رتو میں سونیاں سوچپتہ وستہ میں رہتی ہیں اس کے بعد یہ پونڈ بک سے تھو کر کے کرمی کوش میں بدل جاتی ہیں جاڑے میں پرونڈ تتھا پیوپا کافی جنگھیا میں مر جاتے ہیں اس پرکار سے اس کیٹ کی جو کمپلیٹ میٹا مارفوسیس ہوتی ہے وہے 32 سے 48 دنوں میں ہوتی ہے اور ایک سال میں یہ اپنی پانچ جنریشن کم سے کم لے لیتے ہیں اس کے بعد چرسہ کرتے ہیں اس کے کنٹرول کی اس کے نیترن کی تو کھیت میں پانی بھر کر سونیاں تتھا کرمی کوشوں کو نسٹ کیا جا سکتا ہے فصل پر نمد دواؤں میں سے جیسے کی میتھائل پیراتیاں کاربارل 10% اور فصل پر دواؤں کا چھڑکار بھی بھاوکاری ہوتا ہے جیسے کی کلورپائریفوس کیونالفاس آدھی دواؤں کو ہم چھٹک کر کے اس کیٹ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چلسہ کرتے ہیں ہم براؤن بلیک پلانٹ ہوپر کی یعنی بھورا پرسٹ فودکا کی جو کی دھان کا ایک بہت ہی ماتپون کیٹ ہے یہ ہیمی ٹاپ ٹیرا آرڈر سے جس کی فیملی ڈیل فی سیڈی ہوتی ہے بات کرتے ہیں اس کے ڈیسٹیبوشن کی اس کے وطرن کی یہ کیٹ بھارت ورش کے دھانوں گانے والے سب ہی راجیوں میں ملتا ہے بھارت کے ترک یہ چین انڈونیشیا کوریا ملیشیا فلپینز سری لنکا آدھی دیشوں میں پائے جاتا ہے اس کے بعد چرچہ کرتے ہیں اس کے نیچر اور ڈیمیج کی یعنی چھتی اور پکٹی کی یہ کیٹ دھان کے بودھی کی پتیوں تنے سے رس چونس کر فلویم اور جائلم کو بند کر دیتا ہے تنے کے بیچ پت کو بھی ستیگرس کر دیتا ہے اس کے فل شروع پتیاں سوکھی ہوئی بورے رنگی ہو جاتی ہیں اس عوستہ کو خوپر برن یعنی خود کا جھلسہ کہتے ہیں پرانم میں یہ ایک اسطحان میں رہتے ہیں جو کی بعد میں سالے کھیت میں پھیل جاتے ہیں اس کے ملموت پر ایکسٹرا پوندی پیدا ہوتی ہے یدی اس کا آکرمن پودھوں کی بردی کی پرانم موستہ میں ہوتا ہے تو پودھے میں بڑس نہیں نکل پاتے اور پسپگچ نکلنے کے بعد آکرمن ہوتا ہے تو یہ پودھے میں بڑس نہیں نکلتے یدی پسپگچ نکلنے کے بعد آکرمن ہوتا ہے تو ادھکانش بالوں میں دانے نہیں بنتے ادھے کا آکرمن ہونے پر کبھی کبھی ساری فصل نسٹ ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں اس کی لائف اسٹری یعنی اس کے جیون اتحاس کی تو اس کیٹ کے جیون چکر میں تین اوستائیں ایگ نمپ اور ایڈلٹ ہوتی ہے بات کرتے ہیں اس کی ایگ اسٹیس کی تو مادہ کیٹ انڈے پتی کی مادشرا کو خورشکر یا پتی کے پنڈ برکش پر دیتی ہے انڈے دس سے تیس دن کے سمو دیے جاتے ہیں مادہ اپنے جیون کال میں دو سے ساڑھے تین سو انڈے تک دے سکتی ہے انڈے بیڑنا کار ہوتے ہیں پرتیک انڈہ ایک میلی میٹر لمبا اور 0.2 میلی میٹر چھوڑا ہو جاتا ہے مادہ تاب کرم کے دشاؤں کے انسار تین دن تیس دیگری سیلسیس سے لے کر 21 دن تک 20 سے 22 دیگری سیلسیس انڈے دیتی رہتی ہے انڈے فوٹنا کا سمیہ دیکھا جائے تو 5 سے 8 دن کا ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کی سشوو عوستہ کی پرارم میں یہ سشو سفید 0.6 میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں یہ پانچ میں انتیم نیرموشن کے بعد بھورے ایوام 30 میلی میٹر لمبے ہو جاتے ہیں نیم عوستہ 12 سے 13 دن کی ہوتی ہے اس کے بعد ہرے بھورے رنگ ہوتے ہیں تتھا اس کی لمبائی 30 میلی میٹر ہوتی ہے اس کی کا نر لگ 30 میلی میٹر کا ہوتا ہے ویس کی پتھ ٹھڑک میں 30 سے 50 دن گرمی میں 1 سے 2 دن تک زیویت رہ سکتا ہے مادا کیٹ لگ 21 دن تک اڈے کنٹینو دے سکتی ہے فصلوں کو چھتی پہنچانے والے پرمو کیٹ کیٹ گرم واتا ورن اور ادھک آدرتہ کی دشاؤں میں ادھک سکری ہو جاتے ہیں دھان عوستہ میں سکیت نشکی رہتا میں رہتا ہے اور مارس اپریل میں تھوڑا گرم موسم ہونے پر پناہ سکری ہو جاتا ہے اپ لینڈ کی دھان کی پیک چھا یا لو لینگ والے دھان پر اس کا پر گوپ سے زیادہ ہوتا ہے اس کا جیون کال 18 سے لے 25 دنوں ہوتا ہے اس برکار سے یہ ایک ورش میں لگ پاس سے آٹھ پیڑیوں کو جنمت دیتے ہیں اس طرح سے اس کی جو کمپیٹ میٹ ہوتی ہے وہ 18 سے 20 دن کی ہوتی ہے اور لگ پاس سے آٹھ جنریشن ایک سال میں یہ اپنی پیدا کرتے ہیں بات کرتے ہیں کنٹرول سکتے ہیں جیسے کی مونو کروٹو فوس میتھائل ڈیمیٹ آن پود روپائی کے سمائے کارگو فران 25 سے 20 کلو پرتی ہکٹیر کی درس میں ملانا چاہیے اس کے جو گیرس ٹیس ٹین اس کو کھاتے ہیں اس کا بھی بیو گھم کر سکتے ہیں جو کی اس کی ہیٹ کے لیے پروکس ہیٹ کا کام کرتے ہیں اس ہی کے ساتھ میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو اگر آپ کوئی ڈاؤٹ سے کوئی کوششن سے تو آپ ہمارے کمنٹ سکشن میں جا کر اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں ڈانو سکتے